پرگرام نیوز ووچ نہ ہی کوئی ایکنومک اسسٹنس کی کہیں سے کوئی توقع کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان نے پروگرام کیا تھا بڑی سخت شرائط پر اب اس کے سمرات بھی سامنے آنے لگے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب یہاں پر بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا اب گو کے حکومت نے جو اضافہ کیا تھا اس میں پچاس فیصد حکومت نے واپس تو لے لیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اثر عوام تک جو پہنچتا ہے اسے کیسے ختم کیا جائے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ایسا فیکٹر ہے جس کا براہ راست عوام سے تعلق ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں اگر دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کا خرچہ ہوا ہے اور جو پاکستان کی معیشت اس سے متاثر ہوئی ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں جو مجموعی تجارتی حجم ہے جو مجموعی تجارت کا حجم ہے وہ 69 ارب ڈالر سے کم ہو کر 54 ارب ڈالر رہ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ملک کے مجموعی جو قرضیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو واجبات کا حجم ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ اگر اس کو دیکھا جائے تو جون 2008 سے اب تک جو مجموعی قرضوں کا حجم اور واجبات ہیں وہ 6691 ارب سے بڑھ کر 11000 ارب تک پہنچ چکے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ 32 ماہ میں ملکی معیشت کو کتنا نقصان ہوا ہے تو وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس دوران امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں مغرب ممالک ہیں ان کی مدد سے قائم کردا فرنڈز آف پاکستان نے جو پاکستان کی معیشت پر پاکستانی حکام کے ساتھ مذاکرات کیے اس کا بھی کوئی سیرحاصل نتیجہ نہیں نکلا اور اس کی جانب سے بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ محض دعوے ہی رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی جانب سے بھی کوئی سالیڈ پیشرف سامنے نہیں آئی ہے کتنے اہم چیلنجز ہیں پاکستان کی معیشت کو اور جب پاکستان ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا اور جن شرائط پر اس پروگرام کو ہم نے جوائن کیا تھا کیا وہ شرائط ٹھیک تھے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر منتاز ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے بہت شکریہ ایک تو یہ ہے کہ وار اگنس ٹیررزم میں ہمارا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے پھر ظاہر ہے کہ پاک فوج جو ہے اس کا بھی نقصان ہوا جانی بھی نقصان ہوا مالی بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو ہم آداد و شمار پیش کر رہے ہیں یہ تو بہت خوفناک اشارے ہیں معیشت کے لیے یہ جن شرائط پر ہم نے دوبارہ آئی ایم ایف کو جوائن کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مناسب شرائط تھی پاس نہیں جائیں گے اپنے دور میں لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پاکستان کا جب اجلاس ہوا 26 ستمبر 2008 کو تو اس وقت امریکہ نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ وار اون ٹیرر میں ہمیں اپنا پارٹنر بنائیں اب آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں ہیں بلکہ اس جنگ کو آپ اپنی جنگ قرار دیں اور اس جنگ میں ہمارے مشورے سے جنگ لڑیں پاکستان کے اندر اور اس کے سلے میں انہوں نے بلوزیوز کیا تھا کہ دیل ہوئے ہماری پاکستان کے ساتھ کہ ہم آپ کو آئی میسے قرضے دلائیں گے اب یہ اور بات ہے کہ وہ قرضے اتنی تباکن شرائط پر تھے کہ اس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی اس میں یہ شرط کی کہ آپ اس پاسے کو ترقی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تعلیم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے صحت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے غربت میں خاتمے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے بلکہ شرط یہ تھی کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گیس کے نرخ بڑھائیں تو وہ تباکن شرائط تھی جن کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ جب امریکہ ہمیں ڈکٹیشن دے کہ آپ یہ آپریشن کریں سواب میں یا وزیستان میں تو ہمارے پاس کوئی چوائیس نہیں ہو تو یہ ٹرانزیکشن آف لاس پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں رہی اور پاکستان کو جانا ہی جو ہے ایک ٹرپ تھا یہ جو فرنڈز آف پاکستان کا فورم بنا تھا یہ اس نے جو وعدے اور دعوے کیے تھے وہ فرنڈز آف پاکستان یا حباب پاکستان کہا گیا جو ہمارے کام بڑے دعوے کرتے تھے کہ ان کی طرف سے بھی بہت کچھ آئے گا ایکنومک اسسٹنس کی صورت میں دیکھیں یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے 26 ستمبر 2008 کو یہ میٹنگ ہوئی تھی فرنڈز آف پاکستان کی تو اس کے چار دن بعد میں نے لکھا تھا اخباروں میں چھپا تھا یہ پاکستان کے لیے ایک جال ہے یہ ایک ٹرپ ہے ہمارے لیے اور جو امریکی انتظامیہ نے واضح ادوز کو ایک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ فرنڈز آف پاکستان سے پاکستان کو کوئی نقد رقم نہیں دی جائے گی لیکن ہمارے حکمران اور اسٹیٹ بینک دو سال سے یہ کہتے رہے کہ ہمیں پانچ اشاریہ دو ارب ڈالر ملیں گے حالانکہ امریکہ نے بلکل واضح طور پر کہا تھا کہ کوئی ہم نقد رقم نہیں دیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر ایک سیمینار میں میں نے یہ کہا تھا اس میں جو کونسل جنرل بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ فرنڈز آف پاکستان میں آپ بھی شامل ہیں تو ہمیں بتائیے کہ آپ نے کوئی واحدہ کیا ہے کہ نہیں کیا کیونکہ میری اطلاع تو لیے ہیں کہ انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد جربان سفیر کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے بجٹ سپورٹ کے لیے پاکستان کو قرضے دینا تو جب ہمیں یہ امداد دینا تو جب یہ کوئی کمیٹمنٹ تھا ہی نہیں تو ہم نے بجٹ میں کوئی فرنڈز آف پاکستان سے رقم دکھائی اس کے مطابق اپنے اخراجات کر دیئے پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا تو آج جو پاکستان کی معیشت پر کب آئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وار ان ٹیرر کے لوسز آپ کے اس حکومت کے چونتی سماع میں تقریباً تیس ارب ڈالر ہیں اور اس کا ایک حصہ آپ نے قرضے دے کے پورا کیا نہ فرنڈز آف پاکستان کا کوئی کمیٹمنٹ تھا نہ ہے لیکن ایک دفعہ شاہ محمد قریشی صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ فرنڈز آف پاکستان نے کبھی کوئی واحدہ نہیں کیا یہ ریکارڈ پر ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنے اس بات سے پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رقم دو اشاری اور دو ارب ڈالر مل چکی ہے لیکن ریکارڈ پر یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں ملے تھے تو انہوں نے مس سٹیٹمنٹ بھی کیا اور اپنے پرانا یہ بات بھی آپ کے لیے اہم ہے کہ ایک طرف ظاہر ایک کیری لوگر بل ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ڈرون حملوں کی تعداد میں تقریباً دو سے تین گنہ اضافہ ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریمنٹ جیسے معاملات ہیں یہ بھی سامنے آتے ہیں اور پاکستان کی اس معیشت کو اسی لیے اس نہج تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنی بات منوائی جا سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وار ان ٹیرر میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ تو خود پاکستان کے خلاف ہے نا وار ان ٹیرر افغانستان میں تو وہ تو ایک ٹرانزٹ روٹ ہے تو اصل تو ان کا ٹارگٹ اس وقت پاکستان اور ہمارا صوبہ بلوچستان ہے تو امریکہ کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے پاکستان کی حکومت کو کمزور کیا جائے پاکستان کے حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا بوران ہو تاکہ جب معیشت بوران میں ہو غربت ہو بے روزگاری ہو حکومت اور قوم میں کرائسس آف کانفیڈنس ہو تو پھر ایسی کمزور حکومت ڈکٹیشن بہت جلدی خبول کرتی ہے تو چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سٹیٹیجی کے تحت گیری لوگر کے دل کے فوراً بعد پاکستان پر جو ڈرون حملے ہوئے تو آپ کو ہر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے دوہزار چار سے اب تک جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اس میں صحیح معنیوں میں جو ہائی پروفائل ٹیررسٹ مرے ہیں وہ صرف دو تھے دو سے زیادہ ہائی پروفائل ٹیررسٹ نہیں بڑے لیکن ہزاروں سیویلین ضرور ہمارے شہید ہوئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز یہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں یہ پاکستان عالمی قوانین کے خلاف ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں اور اس میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں کہا جا رہا جبکہ یہ شور اٹھایا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے تو یہ تو ایک پاکستان کی سالمیت جو ہے حملہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں this is a state terrorism جو حکومت امریکہ پاکستان کے اوپر state terrorism کر رہی ہے اور یہ ہماری سردوں کو تحفظ ختم کر دیا انہوں نے تو یہ تو اس کا باہدے کا حصہ نظر آتا ہے friends of Pakistan کے ساتھ جس میں ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر میں جنگ ہے اس میں ہمارے پارٹنر ہوں گے اسی لئے ہم نے دیکھا کہ سوات آپریشن ہوا اور جو ہے وزیرستان آپریشن ہوا اور اب امریکہ کا دباب یہ ہے کہ آپ شمالی وزیستان میں مہت شکریہ ڈاکٹر شاید حسن صدیقی ہم سے گفتگو کر رہے تھے وقت وہ چاہتا ہے ایک بریکہ اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ متحدہ قومی موپنٹ نے ایک بار پھر حکومت کو مجبور کیا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں پچاس فیصد کمی کر دی جائے یہ فیصلہ ہو گیا ہے اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد